اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسے اللہ تبارک وطالعہ اپنا دعوہ ثابت فرماتے ہیں اور پھر دیگر زمنی مضامین جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب تک سورت یونس کے اندر جو دلائل اقلیہ اور دلائل نقلیہ اللہ تبارک وطالعہ نے ذکر فرمائے ہیں اس کے بعد کے زمنی مضامین اب چل رہے ہیں اور جن میں سے جو وہ تذکیر بی ایام اللہ میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ جب نصیت فرماتے ہیں اور تذکیر فرماتے ہیں تو تذکیر کے دو شعبے ہیں ایک تذکیر بی ایام اللہ یعنی پہلی امت اور قوموں کے جو واقعات گزر چکے ہیں فرما برداروں کو کس طریقے سے اللہ نے نجات اور عزت اور آفیت دی اور نافرمانوں کو کس طریقے سے حلاق کر دیا تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بی ایام اللہ کہ گزرے جو ایام ہیں گزرے جو واقعات ہیں ان کو دکھا کر ان کو بتلا کر اللہ تبارک وطالعہ نصیت کرتے ہیں کہ اے مخاطب تم بھی باز آجاؤ ونہ یہ نہ ہو کہ تمہارا انجاب بھی اسی طرح ہو جیسے پہلی قوموں کا ہوا آج سموت کا ہوا فیرون حامان کا ہوا دوسرے تذکیر کا طریقہ تذکیر بی اعلی اللہ اللہ تبارک وطالعہ اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں آلہ نعمتوں کی جمع ہے یعنی اللہ اس قدر نعمتیں فرماتے ہیں ان نعمتوں کا تذکر کرتے ہیں دیکھو یہیے میں نے تم پر انامات کیے ماکولات و مشروبات کے دسترخدان خان دیئے تمہیں رہنے سینے کے ٹکانے دیئے تمہیں عزت و مرتبے دیئے تمہیں مادی نعمتیں بھی دیئے اور تمہیں روحانی نامات ب دیئے تو یہ ساری کے سارے میں تمہیں دیئے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے نصیت حاصل کرو اپنے دینے والے مونی میں حقیقی کو شکر کرو اور شکر گزار اور فرمابردار بندے بن جاؤ اس کا تذکیر کرتے ہیں لہذا آج جب و لقد بوانہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک وطالعہ تذکیر بی اعلی اللہ کر رہے ہیں اس سے پہلے تذکیر بی ایام اللہ چل رہی تھی کہ قوم نوح کو کس طریقے سے حلاق کیا اور قوم فیرون کو کس طریقے سے حلاق کیا اور موسیل صل تو اسلام ہی کا قصہ چل رہا اسی کا آگے تسلسل ہے کہ اس میں اللہ تبارک وطالعہ ان جادو گھروں کو کس طریقے ایمان میں داخل کیا کیسے ان کو شکست خوردہ کر دیا اور فیرون کو کس طریقے سے حلاق کیا تو یہ تذکیر بی ایام اللہ تھا اب تذکیر بی اعلی اللہ ہے کہ ان بنی اسرائیل کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم پر میرے انامات دیکھیں کہ مادی طور پر تمہیں میں نے نجات دی اور کیسے تمہیں روحانی مرتبے بھی دیئے پھر مادی نعمتیں بھی تمہیں دی رہ ملکہ فلسطین اور اردن اور یہ بڑے بڑے جو ممالک تھے یہ پورا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا ملکہ شام کہلاتا تھا تو یہ سارے کے سارے علاقے تمہارے جہ زیر استعمال میں نے دے دیئے اور مصر بھی تمہیں لوٹا دیا تم مصر میں بھی آ کر آباد ہوئے تو یہ اتنے اچھے جو ٹھکانے میں نے دیئے ہیں یہ میری نعمتیں ہیں لہذا اب حق یہ ہے کہ تم مونے میں حقیقی کے شگر گزار اور فرمبردار بندے بنو اور جو تمہارے وقت کے نبی ہیں یعنی موسیٰ علی رہے گا ان نبیوں کی اطاعت کرو اس حقیقت کو بتا رہے ہیں ولقد بوانا بنی اسرائیل اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانا دیا بنی اسرائیل کو مبوہ سنخین بہترین ٹھکانا بہترین ٹھکانا دیا یعنی ان کے لئے مصر شام فلسطین کے علاقے جو سرسبز و شاداب اور باغات اور پھلوں سے پھرے ہوئے یہ علاقے ان کے ذریعے استعمال دے دیئے ورزقناہم من الطیبات اور ان کو کھانے کے لئے امدہ اور پاکیزہ رزق دیا مطلب ہے وہاں یہ کھیتیاں اگاتے تھے اور یہ سرسبز و شاداب علاقے تھے اور وہاں کی برکتیں خوبی انہوں نے حاصل کی اور ان کو گویا کہ بتایا جارہا فرماوردار بنو لیکن یہ فرماوردار اس وقت تک بنے رہے جب ان کے پاس علم آ گیا یعنی اللہ نے ان کو دینی دینی اعتبار سے بھی مرتبہ دیا یہ تورا جب دے دی تو مادی نعمتوں تو تھی جب دینی اور روحانی نعمت تورا کی شکل میں آسمانی ہدایت کی شکل میں دی ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ اس کی اطاعت کرتے انہوں نے اب اختلاف شروع کر دیا اب ان میں پھوٹ پڑ گئی اور نتیجہ یہ کہ اس اختلاف کے نتیجے میں کسی کو بھی یہ وہ اصل صلاحات نہ آیا اور ایک دوسرے کو یہ ہو گیا کہ یہ دشمن ہو گئے فرما فم اختلافو پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتی جا احمل علم یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یعنی جب تک علم نہیں تھا اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں کیا لیکن جب ان کے پاس علم آ گیا تورات آ گئی ان کو دینی مرتبہ بھی دے دیا دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اختلاف شروع کر دیا اِنَّا رَبَّقَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شہد تیرہ رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دین فِي مَا كَانُوا فِي يَقْتَالِفُونَ ان باتوں میں جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف ایسا کیا کہ اپنے وقت کے نبیوں کو بھی ستایا اور یہاں تک اس وقت جو نبی ان کے درمیان ہیں یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ستا رہے ہیں ان کی تقزیب کر رہے ہیں ان پر بھی جو تحمتیں یہاں تک ان کی جان کے دشمن ہوئے ہیں اپنے وقت میں بھی انہوں نے نبیوں کو شہید کیا جوہاں جاں لکھا ہے تقریب میں چار ہزار انبیاء انہوں نے شہید کیا چار ہزار انبیاء کو شہید کیا ان یہودیوں کے اندرے ایک فرقہ تھا صدوقیا وہ صدوقیا فرقہ جو ہے وہ اس کا یہ مذہب تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم بیماروں کو شباہ دے سکتا ہے غریبوں کو جو وہ تمنگر کر سکتا ہے گویا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا اللہ کرتا نہیں ہے قدرت کے باوجود جب کرتا نہیں اب اللہ سے دشمنی کیسے ظاہر کریں کیسے تقلیف پہنچائے اللہ کو تو اللہ تک تو آہاد پہنچتا نہیں ہے تو لہذا اللہ کو تقلیف پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ ہماری تقلیف دور نہیں کرتا اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے اللہ ہمارے بڑوں کو مار دیتا ہے اللہ ہم پر جو ہے ایسی آفتیں اتار دیتا ہے جس کا اللہ یہ سب کو روک سکتا تھا روکا نہیں تو معلوم ہے کہ اللہ چاہتا نہیں ہے لہذا اللہ سے انہوں نے دشمنی باندھ لی اور بدلہ لینے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہا کہ اللہ کے جو پیارے دنیا میں ہیں ان پیاروں کو تقلیف پہنچائیں گے تو اللہ کو تقلیف ہو جوانچہ اللہ کے پیارے کون ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام ہے لہذا نبی جب آتا تھا تو نبی کو قتل کرتے تھے تاکہ اللہ کو تقلیف پہنچے تو یہ صدوقیہ نام کا فرقہ تھا ان کے اندر ایک قبیلہ تھا جو یہ حرکت کرتا تھا اس لئے اللہ نے کہا یہ لوگ جو قتل کرتے تھے نبیوں کو نہاق حالانکہ نبی نہاق کی قتل ہوتا ہے لیکن مزید نبی کی معصومیت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے نہاق کا لفع استعمال فرمایا برنہ نبی جب بھی قتل ہوگا نہاق قتل ہوگا جائز قتل نبی کا ہوئی نہیں سکتا اور یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی آپ کے کھانے میں زہر ملایا آپ کے اوپر پتھر پھینکا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا اس لئے فرمارے بے شک تیرہ رب جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دین فی ما کانو فی اختالفون ان چیزوں میں جس میں اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کی کتابوں کے ادر بتا دیا تھا کہ یہ نبی آئیں گے یہاں تک کہ آخری نبی آخر زمہ جو ہے نبی اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاعر دے دی تھی بجائے اس علم کی روشنی میں ان کو مان لیتے الٹا انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم نے تو سمجھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے حالانکہ یہ مدینہ کے اندر یہ یروشلم سے آ کر بیت المقدس سے آ کر آبادی اس لئے ہوئے تھے کہ یہاں نبی آخر زمہ آئیں گے اور اس نبی آخر زمہ کے انتظار میں مدینہ میں بیٹھے تھے برسہ برس تک وہاں بیٹھے تھے کہ نبی آخر زمہ یہ آئیں گے اس کے انتظار میں تھے اور یہاں تک مشرقین اور کفار کو گویا کہ یہ چیلنج کیا کرتے تھے ہمارے نبی آخر زمہ آ جائیں ہم ان کی اطاعت میں آ جائیں گے اور وہ نبی تم سب کو تمہارا قلعہ کام کر دیں گے اور پھر ہم تمہارے اوپر فاتح ہوں گے تو گویا کہ ان پر بھی یہ تڑییں لگاتے تھے اور انتظار تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جب وہ آ گئے تو اب ان کو اپنی چودراتیں جاتی بھی نظر آئیں اب ان کو حلوے مانڈے اور یہ مدینہ کے اندر ان کو جو مرکز بنا رکھا تھا وہاں کے لوگوں نے تو اب وہ سب ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگئے ہم نے تو سمجھا بنی اسرائیل میں سے آئیں گے لہذا انتیہ یہ کہ ان کا انکار کر دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نعمتیں دیں انہوں نے جو کوئی اختلاف نہیں کیا یا تک کہ جب ان کو دینی منصف دیں ان کو کتابیں دیں تو انہیں اختلاف شروع کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن خطاب نبی کو کیا جا رہا ہے لیکن عام امت کو عام لوگوں کو سنانا مقصود ہے کہ نبی پر جو کچھ اتر رہا ہے اور جو یہ تاریخی حقائق بنی اسرائیل کے واضح کیا جا رہے ہیں اگر تمہیں اس میں کوئی شک شبہ ہو کہ یہ تاریخی حقائق صحیح نہیں ہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے یہ تاریخی حقائق صحیح ہیں یا نہیں جو قرآن بول رہا ہے لیکن خطاب نبی کو کیا جا رہا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكِّن پھر اگر تم کسی شک و شبہ میں پڑ جاؤ اے محمد اگر آپ کسی طرح شک و شبہ میں ہیں مِمْ مَانْزَلْنَا عِلِك اُس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی یعنی قرآن آپ کی طرف جو ہم نازل کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے جو تاریخی حقائق آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی تردد و شک ہو تو فَسَلِ اللَّذِينَ يَقْرُونَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِك تو آپ پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں من قبلی آپ سے پہلے سے آپ سے پہلے سے جو کتابیں اترین ان کی تلاوتیں کر رہے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں انجیل پڑھ رہے ہیں زبور کی تلاوت کر رہے ہیں صحیح شیز صحیح ابراہیم اتنے صحیح یہ چلے آ رہے ہیں یہ سارے ان کو خبر ہیں تو ان سے آپ پوچھ لیں یہ بتا دیں کہ جو کچھ یہ قرآن کریم پیش کر رہا ہے جو کچھ آپ کے نازل ہو رہا ہے بالکل حق ہے لَقَدْ جَاَقَلْ حَقُ مِنْ رَبِّك البتہ تحقیق جو ہے وہ آ چکا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فَلَا تَقُونَنَّ مِنْ مُمْتَرِينَ پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے آپ کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑھئے تو گویا کہ آپ کو خطاب کر کے جو ہے وہ پوری امت کو اور عام انسانوں کو جو ہے تم بھی کی جاری ہے کہ تم لوگ کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑھنا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَلَّذِينَ قَذُبُ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور آپ نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تقذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی اللہ کی نشانیوں کے تقذیب کی ہے آپ ان میں سے نہ ہو جائیے فَتَقُونَ مِنْ خَاسِرِينَ ورنہ کیا ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کر کے اصل میں اشارہ جو عام انسانوں اور عمت کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے بلکل برحق ہے بے شک بے شک جو ہے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے کیا فیصلہ کہ لا یومنون کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک وہ لوگ کہ حق تثابت ہو چکا ان کے اوپر تیرے رب کا فیصلہ تیرے رب کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا کیا لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں پہنچ جائیں ہر طرح کی نشانیاں ان کو ملیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلے موجزے دیکھیں آسمانی موجزے دیکھیں زمینی موجزے دیکھیں انفذی موجزے دیکھیں اور جناب جو ہے کہ فضائی موجزے دیکھیں کونسا موجزے جو نہیں دیکھا ہے ہر چیز ان کے سامنے واضح ہوئی لیکن یہ ظالم جو ہے وہ ایمان نہیں لائے اگر چیزیں بھی نشان ان کو پہنچ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب جب تک دردناک عذاب ان کو نہیں پہنچ جائے گا جیسے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو لے کر جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے اور اس کے بعد فیرونیوں کو اللہ تعالیٰ نے جب غرق کیا اب جب ڈبکیاں کھانے لگے ہیں اب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بلکل اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب ان کے اوپر عذاب ٹوٹ پڑے گا اس وقت ایمان لائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان موتور نہیں ہوگا اس وقت یہ ہلاک کر دی جائیں گے اب یہاں تک کہنے کے بعد آگے احوال امم میں سابقہ پہلی امتوں کے احوال بیان کرتے ہوئے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکر کر رہے ہیں کہ عام طور پر تو یہ ہوا کہ کسی بھی قوم کے اوپر عذاب آیا نافرمن پہ آیا عام طور پر سب قوم مقصدی ہوا لیکن یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد قوم ایسی تھی کہ ان پر جب عذاب کے آثار آئے انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کی اور اللہ کے سامنے گگڑا آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان سے عذاب کو ٹال دیا اور ان کے ایمان کو تسلیم کر لیا ان کے ایمان کو مان لیا ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا یہاں تک کہ وہ توبہ تائب ہو کر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے جو ہے ان کے جو اطاعت کے اندر شامل ہو گئے اور جو وہ سچے اور پکے مسلمان بن گئے اس کا ذکر کر رہے ہیں فَلَوْلَا قَعْنَتْ قَعْنَتْ عَامَنَتْ فَنَافَعْ اِمَانُوا کہتا ہے کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کہ وہ ایمان لاتے فَنَافَعَهَا اِمَانُوا پس نفع دیتا اس کو اس کا ایمان کوئی قوم اور بستی ایسی ہوتی کیوں ایسی نہ ہوئی کوئی کہ وہ ایمان لاتی پھر ایمان اس کو نفع دیتا اِلَّا قَوْمَ يُونَس لیکن سوائے قوم یونس کے قوم یونس یہ واحد بستی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی بستی نہیں آئی کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس قوم کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی حالتی ہوئی کہ لَمَّا آمَنُوا جب وہ ایمان لے آئی وہ قوم تو کشفنا آنهم العذاب الخزی تو ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وَمَتْتَعْنَا هُمْ اِلَاحِينَ اور ہم نے ان کو فیدہ پہنچا ہے ایک وقت تک اصل میں ہوا یہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلِ نینوہ کی طرف اہلِ نینوہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیجا اور اہلِ نینوہ کو آپ دعوت دیتے رہے دعوت حق دیتے تقریبا سات سال تک آپ نے دعوت حق دی ان میں سے ایک بھی شخص ایمان نہیں لائیا ایک بھی شخص ایمان نہیں لائیا یہاں تک کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤگے اور میری بات کو نہیں سنوگے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام حق میں تمہیں دو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل کر دیں گے انہوں نے کہا ایک رویت میں آتا ہے آپ نے فرمایا چالیس دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اگر تم لوگوں نے میری اطاعت نہ کی اچھا انہوں نے اس دھمکی پر بھی کوئی پرواہ نہیں کی پرواہ نہیں کی اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنو تو یہ تھی کہ آپ یہ نافرمان قوموں کو حلاق کر دیتے تھے کہ جب وہ نہیں مانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدت کی تائین نہیں بتلائی تھی کہ تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا عذاب آنے کی اہمی تو تھی لیکن عذاب آنے کی تائین نہیں کی یا چالیس دن کے بعد عذاب آ جائے گا انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ تائین کر دی کہ تین دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا اور انہوں نے یہ سوچا کیونکہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب پیغمبر ایسی دھمکی لگاتا ہے تو تین دن میں عذاب آ جاتا ہے تو آپ نے تین دن کا جو تائین میاد اپنی طرح سے متعین کر دی اب جب تین دن پورے ہونے لگے عذاب کی کوئی اثار نہیں ہے تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو خطرناک بات ہے اور وہاں اس قوم کے اندر یہ رواج تھا اور یہ حکم جاری تھا کہ اگر کوئی جھوٹ جس کا ثابت ہو جائے جھوٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عذاب کے اثار نظر نہیں آ رہے اور میں نے ان کو یہ کہہ دیا اور کل صبح تک اگر عذاب نہ آیا تو پھر تو یہ خطرناک بات ہے میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا آپ نے رات کے ہندیرے میں اپنے بیوی کو اپنے بچے دو بچے تھے ایک کی عمر سات سال اور ایک کی دس سال دونوں بچوں کو لیا اور بیویوں کو لیا رات کے ہندیرے میں نکل گئے اچھا یہ نکلنا بھی اللہ کی اجازت و منشا کے بغیر کیا یہ نہیں کہ اللہ سے اجازت لیتے گفتکو کرتے بات کرتے نہیں وہ اسی گھبرات میں نکل گئے اب جب نکل گئے بستی سے ادھر جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق عذاب کے آثار ظاہر کیے ادھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو راستے میں کچھ معززین کے ایک جماعت آ رہی تھی بڑے بڑے معزز لوگ اپنے سواریوں پہ انہوں نے دیکھا کہاں جی آپ کہاں جا رہے ہیں یہ کون ہے تو کہا کہ بھی میں پیغمبر ہوں اللہ کا اور یہ میری بیوی ہے یہ میری بچے ہیں کہا کہ اچھا کیا ہوا جا کر کہا کہ میری بستی تھی اس کو میں نے پیغام حق دیا لیکن بستی نے مانا نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ کے عذاب کی میں ان کو انذار دے کر اب میں یہاں سے بستی سے نکل گیا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں تم اپنے یہ بیوی کو نہیں لے آسکتے ساتھ کبھی میری بیوی ہے کتر نہیں ہو بیوی تو لے کہ تم ساتھ نہیں لے آسکتے اب بڑا ہائی و بیلہ کیا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے انہوں نے بیوی چھین لی بیوی چھین لی اور کہا کہ جاؤ انہیں بچے لے کے چلے جاؤ بیوی نہیں جائے گی وہ بیوی چھین کر لے گا ہے اب یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی پریشان کہ بیوی میرے ہاتھ سے گئی اب وہ دونوں بچوں کو لے کے چل پڑے اب راستے میں ایک جگہ آئی ایک تالاب نالا آیا اس کو پار کرنا تھا اب وہ نہر کو پار کرنا تھا تو دونوں بچوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے ایک بچے کو نہر کے اس کنارے پر بٹھا دیا اور دوسرے کو اپنے کندے پر رکھا تاکہ میں اس کنارے پر چھوڑنے کے بعد اس کو پھر لے جاؤں گا اب یہ لے کے نہر کے اندر اترے ہیں نہر کے درمیان میں تھے کہ پیچھے ایک بھیڑی آیا بھیڑی نے اس بچے پر حملہ کیا اس بھیڑیا وہ بچے کو اٹھا کے بھاگ گیا اب وہ بچے کو اٹھا کے جب بھاگا تو حضرت نے جب دیکھا تو پریشانی گھبرات میں جب اس بچے کدر دوڑے ہیں تو جو بچہ کندے پر تو وہ نہر میں گر گیا جب وہ اس میں گر آ تو وہ اس میں ڈوب گیا اب وہ ادھر دوڑے تو وہ بھیڑیا نکل گیا ادھر دیکھا تو وہ بھی تیز روانی پانی کی تھی وہ بچہ بھی غرق اب یہاں پریشان پسینہ برا حال کبیدر دیکھیں ادھر دیکھیں سمجھ کچھ نہ آئے بے چین وہ جناب آگے بڑے ہیں تو وہاں جو یہ دریا تھا دریا کنارے پر کشتی کھڑی تھی اس کشتی کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور پریشان ٹینشن میں بیٹھیں کہ کیا کریں یہ کیا ہو گیا اب کشتی چل پڑی جب کشتی چلی تو تغینی آگئی تغینی اور تفان جب آیا ہے اور کشتی جو ہے نا وہ جب وہ اس کے اندر حلچل مجھ گئے ڈوبنے لگی کشتی تو ملہ نے کہا کہ اصل میں یہ جو کیفیت صورتی حال پیدا ہو گئی ہے یہ کبھی نہیں ہوتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کشتی میں ایسا کوئی شخص آ جائے جو بھگوڑا غلام ہو جو اپنے آقا سے بھاگا وہ ہو وہ اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تم میں کون ہے ایسا بھگوڑا غلام یونس صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچا کہ وہ تو میں ہی ہوں کیونکہ اللہ کے منشہ اور اجازت کے بغیر میں نے جلدبازی کی اور میں چھوڑ کے جناب نکل آیا تو انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں انہوں نے دیکھا نہیں بھائی آپ تو شکل سے بھلے آدمی لگتے ہیں بزرگ آدمی لگتے ہیں آپ بھی کیا بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہ بعض لوگ جانتے پہچانتے بھی تھے یہ آنکہ پیغمبر ہیں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آپ ایسی بات نہ کرے کہا دی میں ہی ہوں انہوں نے کہا جی نہیں جی قرآن دازی ہوگی قرآن دازی کی تو قرآن کیا تو نام بھی یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا بڑے حران ہوئے وہ کہا جی نہیں جی نہیں غلطی سے نام نکلا دوبارہ کریں دوبارہ کیا دوبارہ بھی انہی کا نام نکلا تین مرتبہ کیا تین مرتبہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نام نکلایا تو آپ نے خود ہی جو ہے وہ دریاں میں چھلانگ لگا دی کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایسے آدمی کو دریاں میں پھینک دیا جاتا تھا تو کشتی کو آفیت ہو جاتی تو حضرت نے خود ہی چھلانگ مار دی جیسے چھلانگ لگائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مشرق حکم دے دیا جلدی سے جو ہے یونسل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا لقمہ بنا وہ مشرق جو ہے وہ اسے فوراً آپ کو اپنے پیٹ میں لیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ تیرا وجود اس کے لئے میں نے جیل خانہ بنایا ہے کیونکہ یہ جیس شتابی اور جلدبازی اور اجلت کے ساتھ نکل آیا اور خود ہی اس نے بیاد متین کر دیا عذاب کی اور پھر خود ہی بغیر منشاہ کے نکل آیا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے اس کی جو ہے گوہے کے ایک طرح کی سزا ہے یہ اطاب ہے میرا لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں ہے لہٰذا وہ ان کے پیٹ کے اندر چلے گی اب پیٹ کے اندر آپ ہیں اور وہ خوراک کے طور پر اس کو استعمال نہیں کر رہی لیکن یہ گوہ ہے کہ جیل کے طور پر یا قید کے طور پر اس کی پیٹ کے اندر جہاں یونس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب کتنے دن رہے مختلی روایتیں ہیں کوئی کہتے ہیں تین دن کوئی کسی روایت میں آتا ہے آٹھ دن کسی میں آتا ہے گیارہ دن کسی میں آتا ہے چالیس دن وہ اس کے اندر رہے اب اس حالت میں تھے تو وہاں پر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین یہ آپ نے تسبیح پڑھی جب یہ تسبیح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجدی کو حکم دیا کہ ان کو اوگل دے تو کنارے پر لاکے ان کو اوگل دیا جب کنارے پر اوگلا ہے تو اتنا عرصہ اندر رہنے کے وجہ سے جسم ان کا ایسی ہو گیا جیسے ابھی نوزائدہ بچہ ہوتا ہے بالکل بوٹ کی طرح ایسا ہو گیا اور ظاہرہ اتنے سینسٹیو ہو گی جل کہ دھوپ بھی لگتی تھی تو تکلیف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں یقتین کا لفظات ہے قرآن کریم میں یعنی لوکی جس کو کہتے ہیں قدو تو لوکی جو ہے وہ اس کی بیل پیدا کر دی اور لوکی کی بیل کے بڑے بڑے پتے اس نے آپ کو ڈھاپ لیا آپ کو ڈھاپ لیا تاکہ آپ کی جلد کو تکلیف نہ پہنچے اور ادھر جو ہے ایک ہرن اس کا بچہ گم ہو گیا وہ ہرن اپنا بچہ تلاش کرتی کرتی پھر رہی ہے اب یہ بیل گھنی بیل ہے اس کے اندر اس کو محسوس ہوا کوئی چیز ہے تو ہرن نے سمجھا یہ میرا بچہ ہے تو ہرن جو ہے وہ راستہ بنا کے جب اندر آئی تو اندر آئی تو اندر تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بالکل ایسی حالت ان کی ہوئی بھی ہے تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قریب پہنچی تو آپ نے جلدی سے اس کے جنا وہ تھنوں میں کو پکڑ کے مو لگا لیا دودھ پینے لگ گئے اور وہ بھی کھڑی جو ہے وہ بچہی کی تلاش میں دودھ پیلانا کیوں پھر رہی تھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی آپ نے دودھ پیا تو دودھ پیا تو آپ کی جسم میں قوت اور طاقت آئی اور وہ اس محول اور باہر کی ہوا لگی جسم سینسٹیویٹی جو ہے جلد کی ختم ہوئی طاقت آئی اب وہاں سے آپ جو ہے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے اس طریقے سے جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی اب آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھی اس قوم کی پاس واپس جائے کیونکہ میں نے جلد بازی کی ہے وہ قوم کا پتہ نہیں کیا حال ہے بلکہ آپ اپنے طور پر ہی سمجھ رہے تھے کہ وہاں تو سب کچھ یہ ختم ہو چکا ہوگا کہ اللہ کا عذاب آگیا ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار آگئے جب قوم نے دیکھا کہ یونس کہا کرتا تھا کہ بھئی عذاب تم پہ آ جائے گا اور یہ عذاب آگیا لگتا ہے اب وہ گڑ گڑانے لگے ساری قوم باہر نکل آئی یہاں تک ان کے بڑے بزرگوں نے مشاہ دیا کہ بھئی تم اپنے جانور اور بچوں کو بھی لے کے نکل آو وہ بھی گڑ گڑا ہیں اللہ کے سامنے روئیں جوہاں چاہ ساری قوم سامنے آگئی اور آگے وہ گڑ گڑانے لگ گئی ایک روایت میں آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو بعض روایتوں میں چھے لاکھ بھی آتا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ آگئے اور جانور اور بچے بھی لے کے آگئے ماہیں بھی آگئیں اب وہاں پہ آگے جوہے وہ اللہ کے سامنے گڑانے لگے بڑے بزرگوں نے کہا کہ بچے معصوم بچوں کو ماہوں سے الگ کر دو تاکہ بچے ماہوں کی جدائی میں روئیں ماہیں بچوں کی فرقت میں روئیں تو یہاں رونا مقصد خدا کے آگے روئیں اللہ اس عذاب گدور کر دے لہذا وہ قوم رونے لگی اتنا روئی اتنا روئی کہ ان کے رونے پر جانور بھی رو رہے تھے اب جب اتنے گگڑا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہم یونس پر ایمان لانے کو تیار ہیں اب ایندہ نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رونے کو قبول کر لیا اور ان کے ایمان کو جائے گویا کہ اللہ کیا مشرف ہو گیا اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان کے پاس پہنچا دیا انہوں جب یونس کو دیکھا تو خوش ہو گا ہے کہ بھئی ہم جب پہلے توبہ طائب ہو چکے ہیں ہم ہاں پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد یونس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں آئے اور وہ وہاں پر جب کئی سال پہ اس کے ادر دعوت تبلیغ کرتے رہے اور لوگ اہل ایمان ہو گئے اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف قوم یونس ایسی ہے کہ اس کے ایمان نے یعنی انہوں نے ایسی توبہ طائب کی کہ ان کو نفع پہنچا وانا باقی جتنی بھی قومیں تھیں سب کو ہم نے حلق کر دیا اس رو کہہ رہے ہیں کہ فنفعہ ایمان ہوا کہ ان کو ان کا ایمان نفع دیتا اللہ قوم یونس مگر قوم یونس ہے جس کو نفع پہنچا لما آمنو جبکہ وہ ایمان لے آئے یعنی فرما بردار ہو گئے کشفنا انہم العذاب الخزی ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب فیل حیات دنیا دنیا کے زندگی میں ومتعانہم الاحین اور ہم نے ان کو فیدہ پہنچایا مقرب مدت تک ولو شاہ رب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل دے رہے ہیں کہ یہاں یہ آپ کا جو انکار کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو وہ یونس کا انکار کیا تو ان قوموں کو ایمان نصیب ہو گیا ماننے والوں کو تو آپ بھی پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں چاہوں تو سب کو صاحب ایمان بنا دوں لیکن یہ تکوینی مسئلتیں ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا لیکن آپ مطمئن رہے ہیں کہ ولو شاہ رب کا نبی پاک کو تسلیل دے رہے ہیں اور اگر تیرا رب چاہتا تو لَا آمَنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ تو البتہ ایمان لے آئے جو بھی مخلوق زمین میں ہے جو بھی انسان زمین میں ہے سب ایمان لے ہیں اللہ پر کلہم جمعیہ سب کے سب سب کے سب جو اللہ پر ایمان لے ہیں اگر اللہ چاہے تو لیکن اللہ کی یہ مسئلت حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ جبری ایمان نہیں چاہتے یہ لوگوں کا اپنا جو ہے اپنے شوق کے ساتھ جو ہے وہ تیب خاطر کے ساتھ ایمان لائے تو اسی کی اللہ کیا قیمت ہے کیا تو زبردستی کر سکتا لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی آپ زبردستی ان کو مومن کر سکتے ہیں نہیں آپ زبردستی ان کو مومن نہیں کر سکتے تو کیا آپ زبردستی کریں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں کہ کوئی بھی نفس اور کوئی بھی انسان ایمان نہیں لاسکتا مگر اللہ کی ایزن کے ساتھ اللہ کے ایزن جب تک نہیں ہوگا وہ ایمان نہیں لائے گا کوئی زبردستی کسی کو مومن نہیں کر سکتا اور اللہ گندگی ڈال دیتا ہے اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو سوچتے نہیں ہیں جن میں عقل نہیں ہیں کوئی کہ وہ سوچتے نہیں عقل نہیں ہیں کہ ان پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی ہے قل انظرو مازا فی سماواتی والرز آپ ان کو دعوت فکر دیجئے دعوت فکر ہے اے پیغمبر آپ ان سے کہیے انظرو دیکھو تو بھلا مازا فی سماواتی والرز کیا کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں آسمانوں زمین میں کیا کچھ ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں وما تغنی ال آیات و نزر اور نہیں جو ہے نشانیوں نے اور ڈرانے والوں نے جو قوم کو کوئی نفع نہیں پہنچایا ایسی قوموں کو جو ہے نشانی اللہ کی آیات اور نزر ڈرانے والے انبیاء تو کہتے ہیں نشانیوں نے اور جو ہے وہ انبیاء نے وما تغنی کوئی نفع نہیں کسی قوم کو لا یومنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ یہ کوئی کام نہ ہی نشانیوں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کیونکہ یہ ہڈ درم تھے زیدی تھے یہ ایمان نہیں لائے اس کے بعد تخویف دنیوی دنیاوی تخویف یعنی ڈراوہ دے رہے ہیں کیا یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ان دنوں کا جیسے کہ لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں مطلب پہلے لوگوں کے جیسے دن آئے تھے ان پر ہلاکتیں پڑی تھی رسوائی زلت ہوئی تھی کیا یہ بھی ویسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی ہلاکتیں پڑیں ان پر بھی زلتیں ٹوٹیں تو وہی فرمانے ہیں یہ تخویف دنوی ہے کہ ان پر جب اللہ تبارک وطا ایسے ایام ٹوٹیں ان پر اور ان پر آفتی عذاب آئے کیا ایسے عذاب ان پر آئیں گے تب جا کے مانیں گے کہ حل یا انتظیرون تو کیا یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر مثل ایامین ان ایاموں کی مثل اللہ ذینا خراب من قبلیم جو ان لوگوں کے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں تو پہلے والے گزرے لوگوں کے جیسے دن آئے تھے ویسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے فانتظرو پس انتظار کرو اگر ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں انتظار کرو ان نیماؤں کو من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دیکھتے پھر اللہ تبارک وطالعہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ فتح مکہ کیا اور فتح مکہ کے اندر جائے ان کی جڑ کٹ گئی کفار و مشرقین کی اور اللہ تبارک وطالعہ نے جزیزت العرب کے اندر جائے اسلام کا پرچم ومشہ کے لئے بلند کرتی ہے اور پھر ہم بچا لیتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے کذالی کا اسی طرح اسی طرح ہم بچاتے ہیں کہ جیسے یہاں نے پہلے قوموں کو بچایا تو فرمایا حقا علینا ننجی المومنین اور یہ ہمارا ذمہ ہے ہمارا ذمہ ہے کہ ہم جو ایمان والوں کو بچا لیں جہاں جی قوم نو کے اندر جو ہے ان لوگوں کو بچا لیے جو فرما بردار تھے اسی طرح ہر زمانے کے اندر پیغمبر کو ماننے والوں کو اللہ تبارک وطالعہ بچاتے رہے قل یا یو الناس اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے یا یو الناس اے لوگو انکنتم فی شک من دینی اگر تمہیں کوئی شک ہو میرے دین کے بارے میں میرے دین کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو تو یاد رکھو پس میں عبادت نہیں کروں گا ان بطوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا لیکن میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو اللہ تمہیں وفاد دیتا ہے جو تمہیں مارتا ہے اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں وہ امیرتواناکونہ میں مومین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں یہ مجھے حکم دیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقیم وجہ کر لے دینی حنیفہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا چہرہ سیدھا رکھوں دینی حنیف کی طرف میں نے ایک دینی حنیف پر چلوں یعنی شرک کا کوئی شاہبہ نہ ہو اور توحید والا دین لے کے چلوں وَلَا تَقُونَنَّ مِن المشرکیم اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو نہ ہو جا شرک کرنے والوں میں سے وَلَا تَدُو اور تم لوگ نہ پکارو تم نہ پکارو اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں یعنی یہ پتھر کی بودھ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں ان کو نہ پکارو فَإِن فَالْتَ اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ بے شک تم اس وقت جو ظالموں بھی سی ہو جاؤ گے ظالموں بھی سی ہو جاؤ گے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو بتلایا جا رہا ہے تنبی بدای نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے ان کو خطاب کر کے امت کو بتایا جا رہا ہے کوئی جو ہے وہ شرک کا راستہ اختیار نہ کرے اِنْ يَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف اور ضرر کو پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ تو اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہ خود ہی ہٹا سکتا ہے اللہ ہی ہٹا سکتا اور کوئی نہیں ہٹا سکتا وہی یورید کا بھی خیر فَلَا رَادَ لِفَضْلِ اور اگر اللہ ارادہ کرے کسی کو خیر پہنچانے کا تو پھر کوئی اس خیر اور فضل کو ہٹا نہیں سکتا پھیر نہیں سکتا اس کو خیر پہنچ کے رہتی ہے تو پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل اپنا فضل اللہ جس کو چاہے پہنچاتا ہے وَالْغَفُورِ رَحِيمُ اور وہی خوب بخشنے والا مہربان ہے قُلْ يَا يُنَّاسِ اے پغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اے لوگو قَدْ جَاكُمُ الْحَقُمْ مِنْ رَبِّكُ تحقیق کے آ چکا تمہارے حق تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے فَمَنِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتِدِ نَفْسِ اور جس نے ہدایت کو راستے کو اختیار کر لیا تو ہدایت اسی کے نفع کی ہے وہ اپنے نفع کے لیے ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلِيهَ اور جس نے گمرائی کے راستے کو اختیار کیا تو اس کی گمرائی اسی پر پڑے گی وَمَانَا علیکم بھی وکیل اور میں تمہارے اوپر جے کو وکیل نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کو مختار و وکیل نہیں ہوں میں نے تمہیں پیغام حق دے دیا انزار اور بشیر ہوں نظیر اور بشیر بن کے آئے ہوں پیغام تمہیں دے دیا جو ہدایت پائے گا ہدایت اس کو نفع دے گی جو گمرائی میں گرے گا گمرائی اسی کے سر پڑے گی وَتَّبِ مَا جُوَا عِلَيْكَ وَسْبِ رَحَتَّ عَيَا حَكُمَ اللَّهِ وَتَّبِ کہے کے یہ دلیلِ وَحِی بیان کی جاری ہے کہ وحی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح سے وحی آتی ہے وَتَّبِ اے پیغمبر آپ چلیے مَا اسی پر یوحہ علیک جو آپ کی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرح جو وحی کی جاتی ہے اب اسی طابع دیر کیجئے اس پر چلیے دیکھیں یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار نہیں کیا کہ میاد متیر ہو پھر آگے منشا نہیں پوچھا کہ مستی چھوڑ دوں کے نہیں چھوڑ دوں تو انہوں نے کیا جلدبازی کی تو صبر کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا قوم کی جو ہے وہ بے تہذیبیوں سے تنگ آ کے لیکن پیغمبر کو تحمل چاہیے تھا لہذا ان کو میری وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا تحمل و صبر کرنا چاہیے تھا پیغمبر آپ بھی سن لیں وَتَّبِ مَا يُوَعِ رِك آپ بھی پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرح وصبر اور صبر و تحمل کا دامن تھامیے حتیٰ یا حکم اللہ یہاں تک اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے اللہ جب تک فیصلہ ظاہر نہ کریں اس وقت تک آپ جو صبر و تحمل کا دامن تھامیے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کو پتا ہے کہ کیا میاد متین کرنی ہے کب عذاب نازل کرنا ہے کب ان کی پکڑ کرنی ہے آپ اپنا پیغام حکم ان کو پہنچاتے رہیں اور صبر و تحمل کا دامن تھامیے رکھیں آپ جلد وازی سے کاملہ لیں اور آئی ہوئی وحی کی اتبار پیروی کرتے رہیں یہاں تک یہ مضامی صورت یونس کے مکمل ہوئے اور اس کے بعد انشاءاللہ صورت حود شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر جو معارف اور مطارف اللہ نے سمجھائے ہیں ان کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے